ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اس دنیا میں لاکھوں کی تداد میں جانور پائے جاتے ہیں اور ہر جانور کی اپنی قسم ہے دوستو آج ہم کچھ ایسے جانوروں کی بات کریں گے جن کی عمر بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو وقت ضائع کیے بغیر چلیں شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ آن نمبر ٹین کھرگوش کھرگوش دوستو چھوٹے سے محمل ہیں جو کہ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں گریلو کھرگوش کا زندگی کا دورانیا دوستو صرف آٹھ سے بارہ سال کا ہوتا ہے ان کے مختلف رنگ اور سائزز ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ ہونے والی بیماریاں فیٹ ڈی پوزیشن اور یوٹرن کینسر ہیں فی میل ان بیماریوں سے میل کے نسبت زیادہ محفوظ رہ سکتی ہے یہ کھراک اور پراپر دوائی کے بغیر جلد مر سکتے ہیں دوستو زیادہ سبزیاں اور زیادہ سبز چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کو زیادہ صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں دوستو زیادہ سبزیاں جو ہیں وہ بھی انسان کے لیے زیادہ اچھی نہیں ہوتی تو اسی طرح جانوروں کے لیے بھی سبزا جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا دوستو گینیا پگز کو افریقی چوہ بھی کہتے ہیں یہ کافی کیوٹ اور زیادہ پسند کیے جانا والا انیمل ہے یہ ساؤتھ افریقہ میں پائے جاتے ہیں ان کی زندگی کا دورانیاں دوستو مختصر سا ہے جو کہ چار سال کا ہوتا ہے ان جانور پر بیماریاں زیادہ تیزی سے حملہ کرتی ہیں ان کو وقت پر خوراک دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو ان کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے ان کی حفاظت سے یہ چار سال تک زندہ رہ سکتے ہیں وگر نہ ان کو بہت ساری بیماریاں جیسا کہ برونکائٹس، سکروی اور بمبل فوٹ جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں اس طرح ان کی لائف کا دورانیاں کم ہو جاتا ہے نمبر ایٹھ ماسکیٹو فش ماسکیٹو فش دوستو فریش وارٹر مچھلیوں میں سے ایک ہے جو کہ امریکہ میں پائی جاتی ہیں یہ صرف دو سال تک زندہ رہتی ہیں دوستو فی میل مچھلیوں کا دورانیاں میل کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اس لیے یہ زیادہ زندہ رہتی ہیں زیادہ دوستو شکار تو نہیں کرتی ہیں لیکن دوسری مچھلیوں کے جو کہ انڈوں میں سے لاروہ نکلتے ہیں ان کو یہ زیادہ سے زیادہ اٹیک کر کے اپنی بھوک مٹاتی ہیں نمبر سیون چیملیون چیملیون دوستو گرگڑ کو بولتے ہیں گرگڑ کا دوستو زندگی کا دورانیاں ایک سال کا ہوتا ہے ان کی زندگی کا دورانیاں کم ہونے کی وجہ سے یہ کافی تیزی سے اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں جب تک اس کے انڈوں سے اگلی نسل نکلتی ہے تب تک یہ مر چکا ہوتا ہے یہ گرگڑ دوستو رنگ بہت تیزی سے بدلتا ہے اس طرح یہ ماحول کے مطابق ڈھل جاتے ہیں اور ایک شکاری کو دھوکھا دے جاتا ہے نمبر سکس ہاؤس ماؤس یعنی کے ویسے چوئے دوستو جو کہ گھروں میں گھس جاتے ہیں دوستو چوہوں کی زندگی کا دورانیاں صرف و صرف ایک سال کا ہوتا ہے لیکن پریڈیٹرز اور زہریلے مواد ان کو فوراں ختم کر سکتے ہیں ان کی گروت کو دوستو کافی مسائل ہوتے ہیں یہ بھی کافی تیزی سے اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں کیونکہ ان کا دورانیاں بہت کم ہوتا ہے نمبر فائیو دوستو ڈراغن فلائی ڈراغن فلائی دوستو ٹیڈی دل کی طرح ہوتے ہیں ان کی پانچ ہزار سے زائد اقسام ہوتی ہیں ان کی زندگی کا دوستو دورانیاں صرف و صرف چار ماہ کا ہوتا ہے لیکن ان میں سے بعض ڈراغن فلائی دوستو چار ماہ کا بھی دورانیاں کمپلیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو دوستو دوسرے جاندار پکڑ کر کھا لیتے ہیں تیز ہوا جیسا کہ آندھی اور بہت زیادہ ٹھنڈا موسم یعنی کہ سردیوں کا موسم بھی یہ برداشت نہیں کرتے اور اس طرح ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے نمبر فور ہاؤس فلائیز یعنی مکھی دوستو مکھیاں بہت زیادہ عام اور ہر گھر میں تقریبا پائی جانے والی مخلوقات ہیں یہ بہت زیادہ ایرٹیٹنگ ہوتی ہیں مکھیوں کی زندگی کا دورانیاں صرف و صرف چار رفتوں کا ہوتا ہے جو مکھیاں دوستو گھروں میں پائی جاتی ہیں ان کی زندگی کا دورانیاں باہر والی مکھیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے دوستو جیسا کہ دورانیاں زندگی کا کم ہوتا ہے اس لئے یہ اپنی زندگی میں تقریبا ایک ہزار انڈے دیتی ہیں جن میں سے کافی زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں نمبر تھری ڈرون آرٹس ڈرون آرٹس دوستو اپنی فیملی کے میل میمبرز ہوتے ہیں ان کی زندگی کا دورانیاں صرف و صرف تین ہفتوں کا ہوتا ہے ڈرون آرٹس دوستو زیادہ کام نہیں کرتے یہ سست اور قائل ہوتے ہیں لیکن اگر یہ ایک دفعہ اپنی فیمیل کے ساتھ میٹنگ کر لیں تو اس کے بعد دوستو ان کے مرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں نمبر ٹو گیسٹرو ٹیچز گیسٹرو ٹیچز دوستو ایک میرین مایکرو آرگنزم ہے ان کا سائز زیادہ سے زیادہ تین میلی میٹر تک کا ہوتا ہے دوستو اس کی زندگی کا دورانیاں صرف اور صرف تین دن کا ہوتا ہے اس کی باڈی شفاف سیدھی اور یہ لہروں کے ساتھ دوستو بیہ سکتا ہے یہ دوسرے جانوروں کی جسم کے ساتھ چمٹ کر دوستو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے یہ جاندہ ریپروڈکشن کے لیے میل اور فی میل دونوں ہی آرگن رکھتا ہے نمبر ون میفلائز دوستو میفلائز کو میرین مکھی بھی بولتے ہیں اس کی زندگی کا دورانیاں سب سے کم ہے ان کی زندگی کا دورانیاں دوستو صرف ایک دن یعنی کے چوبیس گھنٹے ہوتا ہے ان کو اس وجہ سے ون ڈے انسیکٹ بھی کہتے ہیں ان کی پچیس سو سے زائد اقسام ہوتی ہیں بعض اگرات ان کی فیملی کے بعض میمبرز چند گھنٹوں میں ہی مر جاتے ہیں دوستو یہ گروپز میں ایزا سوار مختلف جگہوں پر اٹیک کرتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں